انیس سو تہتر کا آئین ختم کرنے کا منصوبہ آ چکا ہے جبکہ گوادر بندرگاہ پر چین نے نظریں رکھی ہوئی ہیں یعنی کہ چین پاکستان کی گوادر بندرگاہ ہتھیا لے گا حسین نواز نے تحلقہ خیز انٹرویو دیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملکی معیشت پر گرم پانی انڈیلا ہے انہوں نے اور جو باتیں کی ہیں اور ان کی باتوں کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا وہ کیوں یہ بھی ڈسکس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام نواز شریف صاحب کے صاحبزاد حسین نواز اور دوسرے صاحبزاد حسن نواز بھی ایک جانب تو ہمیں پتا ہے کہ سیاست میں ڈائریکلی انوالڈ نہیں ہوتے مریم نواز شریف صاحبہ ہیں جو نواز شریف صاحب کی سیاسی جانشین ہیں لیکن بزنس جو ہے اسے بھی یہ بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اب پولٹیکل میٹنگز جو ہیں وہ بھی یہ بڑے تواتر سے اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں ابھی بھی جب یہ شجاعت صاحب کی بیٹے سالک صاحب گئے نواز شریف صاحب سے ملنے تو حسین نواز حسن نواز اور مریم نواز تینوں بچے موجود تھے میٹنگ میں اور یہ پولٹیکل میٹنگز کا ایک بڑا اہم حصہ رہتے ہیں حسین نواز نواز شریف صاحب کی انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں انٹرویو ظاہری بات ہے یہ کسی اور صحافی کو تو نہیں دیں گے نواز شریف اور نون لیگ کے جو بڑے قریبی سمجھ جانے والے صحافی ہیں انہی کو یہ انٹرویوز دیتے ہیں انہی سے گپ شپ لگاتے ہیں نواز شریف صاحب تو نجم سیٹی صاحب کے ساتھ کشتی میں سہریں بھی کرتے ہیں اور پھر وہی لوگ جب پروپیگنڈا لانچ کرتے ہیں تو سمجھا جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ کبھی خان صاحب کو پیغام دیا جارہا ہوتا ہے سیٹی صاحب کی مثال لے لیں ان کے پروگرام کے ذریعے کبھی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا جارہا ہوتا ہے اور ایک طرح سے یہ ترجمان ہی ہوتے ہیں اسی طرح کے ایک صافی ہیں انہیں انٹرویو دیا حسین نواز صاحب نے اور حسین نواز صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں حسین نواز صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے حسین نواز نے بہت سے لوگوں کے حوالے سے باتیں کی ہیں میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں معیشت کے حوالے سے اور چین کے حوالے سے اور تہتر کے آئین کے حوالے سے تو بہت ہی تشویشناک باتیں ہیں اور نواز شریف صاحب کے سابزادے کا یہ سب کہنا میرے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ نواز شریف صاحب اپنی طرف سے تو پاکستان کی سیاست سے اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کر رہے اور انہوں نے اسی وقت پر ظاہری بات ہے حکمران جماعت جو ہے اس وقت موجودہ پاکستان کی اس کے گھر کے بندے یہ بات کر رہے ہیں اور ایک ایسی حکمران جماعت جس کی آنے والی جو صدر ہیں مریم نواز وہ کہتی ہے ہم حکمران خاندان ان کے الفاظ کے اندر رعونت اور تکبر چیک کریں جمہوریت ہے پھر بھی یہ حکمران خاندان لفظ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ ایک شخص کہہ رہا ہے نا حکمران خاندانوں حفظ کے اور میرے ہمارے حکمران ہیں تو چودی نواز صاحب کے والے سے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ حسین نواز صاحب جو ہے کہ میاں صاحب چودی نواز صاحب کی بہت عزت کرتے تھے یہ انہیں خاندان یہاں تک کہ شباز شریف سے بھی زیادہ عزت دیتے تھے چودی صاحب نے نواز شریف صاحب کی محبت کا بھرم نہیں رکھا جب دوہزار سولہ میں نواز شریف علیل ہوئے ان کا آپریشن نہیں ٹھیک ہوا اس وقت خبر آئی کہ نواز شریف صاحب ریپلیس کرنے لگے ہیں اور شباز شریف صاحب وزیر آزمان لگے ہیں تو اس وقت چودی نسار جو ہے وہ مریم نواز جو ہے مریم نواز کے پاس آئے اور انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا اور تمام تر چیزیں اور حسین نواز نے یہ الزام لگایا کہ غلام اسحاق خان اور مشرف کے ساتھ تعلقات بھی چودی نسار صاحب کی وجہ سے خراب ہوئے جب پنامہ کیس میں انہوں نے پنجاب ہاؤس میں اسٹیبلشمنٹ کے بندوں سے چودی نسار نے ملاقاتیں بھی کی دھرنے کے دنوں میں چودی نسار نے عمران خان کو شاباش ویل ڈن کا میسیج بھی کیا ڈان لیکس میں بھی ان کا کردار سمجھ سے باہر تھا مشرف مارشل لاغ کے ٹائم پر بھی عجیب انہوں نے کام کی تو ایک پوری چار شیٹ انہوں نے باید اوے چودی نسار صاحب کے والے سے بھی دیا پھر ظاہری باتیں جو صافی گئے ہیں انہیں آل شریف کے کاروبار کی بڑی فکر تھی انہوں نے حسین نواز صاحب سے کاروبار کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا کہ اللہ کا کرم ہے لیکن ہمارے خلاف کیمپین نے ہمارے کاروبار کو ہمارے بزنس کو بہت نقصان پہنچایا سعودی عرب میں ہماری کمپنی کا آڈٹ بھی ہوا ہمارے سارے ریکارڈ چیک کیے گئے میرے خیال میں یہ کنٹرول جو ہماری کمپنی پہ سعودی عرب میں ہوا یہ عمران خان کے کہنے پر کیا گیا اور یعنی ایک بہت بڑا الیگیشن ہے ویسے یہ سعودی عرب کے اوپر بھی کہ عمران خان کسی اور ملک کے کسی بندے کے کہنے پہ یہ کیوں ایک کمپنی کا آڈٹ کرنے گا انہوں نے خود کچھ خلط لگا ہوا ہوگا تو وہ کریں گے وہاں ہمارے ملک کی طرح اندھیرنگری چوپٹ راج تو ہے نہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حسن نواز جو ان کے بھائی ان کا کاروبار بھی متاثر ہوا یوکی اور یورپ میں جو موسٹ پروپٹی یا اس طرح کے جو بزنسز ہوتے ہیں وہ بینک کے بغیر ممکنی ہوتے ہیں ویسے یہ بات ٹھیک ہے ان کی کہتے ہیں اور بینک جو ہیں وہ ایک پرسنٹ پروپیگنڈا بھی اگر کئی بیچ میں ہو شک ہو تو وہ بھاگ جاتے ہیں وہ بینک جو ہیں وہ پیچھے نہیں کھڑے ہوتے اور ہمارے تو بہت زیادہ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا کرم ہے ظاہری بات ہے اللہ کا بہت کرم ہے ان پر اور ان کے کاروبار میں اگر گھاٹے بھی ہو اچھا پارٹی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوئیں کہ پارٹی بہت کانفیڈنٹ تھی لیکن سترہ جولائی کہ زمنی انتخابات کے بعد پارٹی بہت پریشان ہوئی اچھا اکانومی کے حوالے سے یہ مان رہے ہیں کہ اگر معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اچھا اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ امریکہ کا ایک موقف رہا ہے اور امریکہ چائنہ کیوں پر اٹیکس کرتا رہا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ پاکستان کے گوادر پورٹ پر نظر ہے آگے جا کے یہ پاکستان سے یہ لے لے گا وہ لے لے گا جو سی پیک مخالف ایک سوچ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ملک اگر ڈیفالٹ ہو گیا تو گوادر جو ہے وہ چائنہ لے جائے گا آپ کا ایٹم بم امریکہ لے جائے گا ازاد کشمیر انڈیا لے جائے گا یعنی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ہو سکتا ہے اتنا آسان ہے ہمارے سے آکے لے کے جائیں گے ہماری فوج اس وقت یہاں پر کیا کرنے کے لئے بیٹھی ہوئی ہے اور پتھنی نے کیوں نہیں ٹرسٹ ہے کیوں نہیں انہیں اعتمار اپنی افواج پر یا جو بھی ہے لیکن انہوں نے ایسی بات یہ پوسیبلٹی بھی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے اور چائنہ کا گوادر والی بات کرنا یہ بہت کنسننگ ہے اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی انہوں نے کہا کہ ماننا ہوگا کہ انیس سو تہتر کا جو آئین ہے وہ دوہزار بائیس کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر سکتا ناظرین اکرام تہتر کا آئین ملک کی وعدت ہے ان کو اس سے کیا تکلیف ہے یہ نہیں پتا اور چائنہ پر یہ الزام تو امریکہ لگاتا تھا بنوں نے یہ کیوں لگایا ہے اور یہ پاکستان کی حکمران جماعت کے گھر والے بندے ہیں اور تہتر کا آئین ظاہری بات ہے اور بہت سی چیزیں کرتا ہے پاکستان کے اندر جماعت بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اور یہ اسے کیوں ختم کر کے یہ تو کیونکہ ان سے یہ بھی نیناب امید کر سکتے کہ یہ ایک تہتر کا آئین ختم کر کے کوئی کچھ اچھا کریں ان کا بس چلے یہ کہیں کہ حکمران خاندان جو ہے ان کا ایک بندہ جائے تو دوسرے بندے کو اقتدار مل جائیے تو اسی چیز کی اوپر ہوں گے اور اگرچہ یہ بات حسین نواز صاحب نے اور پیرائے میں کی ہے لیکن ان کے ارادے جو ہیں وہ ان کے ظاہری بات ہیں ان کی بات سے سمجھے جا سکتے ہیں اور جب یہ کہتے تھے کہ خان صاحب نے دوست ممالک سے تعلقات خراب کیے تو اب انہوں نے کیا کیا ہے ان کی اس طرح کی سٹیٹمنٹس حکمران خاندان کیونکہ دیکھیں ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں یہ پاکستان آتے بھی نہیں ہیں سلمان شہباز آگے شاید یہ دو بھی کبھی نہ کبھی آ جائیں نرو کی صورت میں لیکن یہ پاکستان کی عدالتوں کو جواب دینی ہے یہ دونوں حضرات دونوں بھائی اور پھر بھی یہ سعودی عرب کے ساتھ جب شباشیر صاحب کا دورہ تھا اس میں یہ میٹنگز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں پاکستان کا قانون مجھ پہ انپلیمنٹ نہیں ہو رہا اور ان کے اوپر سے پھر اس طرح کی انٹرویوز یہ پاکستان کے نظام اور پاکستان کے خارجہ پولسی پاکستان کی تمام تر چیزوں کا مزاق اڑانے کی مترادف ہے اور یہ صحیح معنوں میں پھر حکمران خاندان کے ایک بگڑا ہوا شہزادہ جلا وطن شہزادہ وہ کچھ بھی بول کے ملک کے معاملات خراب کر دے پھر یہ لگتا ہے کہ چلے مان لیتے ہیں آپ کو بادشاہ سلامت تسلیم کر لیتے ہیں اور ولی عہد مریمان فاشیف صاحبہ کو تسلیم کر لیتے ہیں اور پھر آپ چاہے پھر حمزہ شہباز کو بھی آپ پا بندے سے لاسل کر دیں اگر آپ تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس طرح کی انٹرویوز بڑے عجیب ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے کیا یہ باتیں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہو رہی ہیں یہ بڑا عام سوال ہے اپنا بہت خیال رکھیا لانیگمان پاک سال